کیا ہم عیسار کرتے ہیں کیا ہم کسی کا بھلا چاہتے ہیں اور اگر کوئی چیز کسی کو دیتے بھی ہے تو کونسی والی دیتے ہیں کپڑے پرانے ہو گئے چلو کسی غریب کو دے دو چپل پھٹ گئے چلو جناب کسی غریب کو دے دو کھانا بچ گیا وہ غریب کو دے دو کمبل پرانے ہو گئے پھٹنے لگے ہیں چلو مدر سے بجوا دو یہ اللہ کی راہ میں خرش کرنا ہے لن تنالو البرہ حتی تنفقو بما تحبون قرآن کہتا ہے اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرش نہ کرو ارے اللہ نے دیا ہے خرش کرنے میں کیوں پیچھے ہٹتے ہو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں اب بات یہ ہے کہ جب پیاری چیز کی بات کرتے نا تو انسان کہتا ہے یا پیاری چیز تو اتنی مشکل سے ملی ہے اب یہ خرش کر دوں گا تو چلی جائے گی میں ایک کی سوار آپ سے کرتا ہوں پیاری چیز دی کس نے ہے بتاؤ نا آپ کی سب سے پیاری چیز آپ کو دی کس نے ہے وہ اللہ کی راہ میں خرش کرو کے دوسری نہیں دے سکتا اَنَّ اللَّهَ عَلَا كُلِّ شَهِينَ قدی آج مجھے اپنی پسند کی چیز میرے رب نے دی میں نے خرش کر دی اللہ کی راہ میں وہ ربِ کریم غیب کے خزانوں سے اور عطا فرمائے گا ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اپنے بچے بھی دیکھو ذہن کی بات ہے کسی کا بچہ چار بچے ہوں ایک بڑا ذہین بچہ ہو پورے خاندان میں اس کی ذہانت کی داد ہو بڑا زبردست بچہ ہے سبق فوری یاد کر لیتا ہے ہم کہتے ہیں اس کو تو ڈاکٹر بنائیں گے دوسرا بچہ کر کے پرزے ارزے بھی ٹھیک کر لیتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بڑا میکینیکل دماغ رکھتا ہے اس کو انجینئر بنائیں گے تیسرا بچہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے ہم کہتے ہیں یار اس کا حساب کتاب بڑا اچھا ہے اس کو تو جناب اکاؤنٹن بنائیں گے چوتھا بچہ نہ مباب کی بات مانتا ہے نہ سبق یاد کرتا ہے پاؤں بھی اس کا تھوڑا سا لنگڑاتا ہے ہم کہتے ہیں اس کو مدرسے میں ڈال لو سوچو بچہ کونسا دیا مدرسے کے لیے کہ جو ہمارے کام کا نہیں ہے توبہ 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 یہ ہے ہمارا ذہن میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں وہ خود چیک کر لو ابھی آپ کو کوئی کہہ جناب مسجد میں پیسے دینے وہ بعض وقت جمعے میں جھولی پھیلائی جاتی ہے ایک تو دل چاہتا نہیں ہے چلو کبھی دل چاہ بھی گیا کہ چلو جناب پچیس پچاس سو روپے دینے تو جیب سے پرس نکالا چار نوٹیں پڑی ہیں آپ کے پاس سو روپے کی تین بڑی کڑک والی ہیں اور ایک پرانی والی ہے سچ بتاؤ مسجد کی اس ڈبدے میں کونسی نوٹ ڈالتے ہو اپنے دل سے پوچھو حالانکہ وہ جو کڑک والی وہ ایک سو دو روپے کی نہیں ہے وہ بھی سو روپے کی ہے مگر اللہ کی راہ میں دینا ہے نا یار یہ پرانی والی نوٹ نکال دو سوچیں آپ ہم کدھر جا رہے ہیں ہمارا دل اللہ کی راہ میں کیوں نہ کس مال خرچ کرنے کا چاہتا ہے کرو نا آپ نے سب سے بہترین چیز پھر دیکھو وہ رب کریم بہترین چیز خرچ کرنا اب عیسار آپ کیسے کر سکتے ہیں چند اگزیمپل دے دیتا ہوں اب مثال کے طور پر گھر میں کھانا کھا رہے ہیں بچے بھی ہیں بیوی بھی ہیں می ابو بھی ہیں اور ظاہر ہے اگر آپ گھر کے بڑے ہیں تو عموماً گھر کی بہترین دش سب سے پہلے ہمارے سامنے ہی رکھی جاتی ہے کہ پہلے آپ کھا لیں پھر ہم کھا لیں گے اچھی بوٹی اچھا سالن اچھا بٹھائی جو بھی ہے اب آپ دستر خان پر بیٹھے بغیر کسی کو بتائے اچھا نوالہ اپنے والدہ صاحب کی بلیٹ پر ڈال دیا اچھا نوالہ اپنی بچوں کی امی کو کھلا دیا کوئی بات ہے جس نے پکایا اس کو بھی کھانے کا حق ہے اس بچاری کا کام خالی کھلانا نہیں ہے وہ بھی دل رکھتی ہے ہر بار تھنڈہ ہی کھانا کھائے گی تو اس کو بھی کھلا دیں اپنی والدہ کو کھلا دیں ماں تو ماں ہوتی ہے ماں کی جو قربانیاں یاد کرو تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں تو ایک واقعہ ہم نے چینل پر بھی بیان کیا کہ ایک شخص نے اپنے دوست سے پوچھا یہ تو بتاؤ تمہاری والدہ کی فیوریٹ ڈش کونسی ہے پسندیدہ کھانا تمہاری ماں کا کونسا ہے کافی دیر تک سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا پھر رونے لگتے ہیں کہتے ہیں میری ماں کی تو پسندیدہ ڈش تھنڈا اور بچا ہوا خانہ ہے مجھے تو آج تک یاد نہیں ہے میری ماں نے اپنی پسند کی کوئی ڈش بنائی ہو وہ تو ساری زندگی ہماری پسند کے خانے بناتی رہی کہ آج میرے بیٹے کو چکن پسند ہے میں بیٹے کے لئے بناوں گی ہمارے والد کو جو پسند تھا ابو کے لئے بنایا بہنوں کو جو پسند تھا ان کے لئے بنایا اور ماں نے کیا کھایا جو ہم نے بچایا ماں کہتی رہی بیٹا کھالو بچ جائے گا تو میں کھالوں گی بیٹا اور نکال لو اپنے دپلیٹ میں بچ گیا تو میں کھالوں گی دستر خان اٹھا کر اس کچن کے کونے میں بیٹھ کر ہماری ماں نے تو ہمارے بچے وہی کھانے کھایا ہم نے کبھی سار کیا کہ ماں آج آپ پہلے بیٹھ کے یہ کھالی جی کیا اس کے دل سے دعا نہیں نکلنی ماں کو تو ہوتل والی سمجھا ہوا ہے ہم نے کہ آج یہ کھانا ہے آج وہ کھانا ہے نہیں نہیں یہ نہیں کھانا وہ کھانا ہے گرم نہیں ہے وہ گرم کر کے لاتی رہی یہ ہوتا ہے ماں سے افتد سلوک تو خدارہ اپنے گھر میں اسار کرنا شروع کریں کبھی کھڑا پانی اپنے بچوں کو پہلے پلا دیں بتائیں نہ انہیں کہ میں اسار کر رہا ہوں آپ اپنے بھائی کو پہلے پانی پیش کر دیں ارے آپ سے پہلے گلاس اٹھا لیں کوئی تو لڑائی ہو جاتی ہے پتہ نہیں تھا میں نے پی رہا ہے تمہیں نظر نہیں آئے میں نے سامنے گلاس پڑا ہوا تھا کون ہے ان کے والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وضو کر رہے تھے وضو کا برطن سامنے پڑا تھا سنو ہم مسلمانوں پر اسار کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں وہ نبیوں کے آقا ہیں وضو کر رہے تھے پیاسی بلی سامنے آگئی میرے آقا نے وضو روک کر برطن اس کے آگے کر دیا وہ پہلے بلی نے پانی پیا میرے آقا نے پھر حضور کیا کہتے ہو نبی کا غلام ہو آقا علیہ السلام تو امتی ہوں قربانی کوئی نہیں دینی کسی کو محبت کوئی نہیں دینی سب کا مال ہڑپ کر جانا دل کو بڑا کرو مسلمانوں کی خیر خائی کا جذبہ بیدار کریں کبھی تھنڈا پانی کسی کولر پر کھڑے ہیں لائن میں کھڑے ہیں پانی پیتے لے لگا پیچھے بھی اسلامی بھائی ہے گلاس بھر کے اس کو دے دیں پھوڑی دربت آپ کو بھی مل جانا ہے مگر عیسار کا ثواب بھی مل جانا ہے کبھی اپنی جگہ پر کسی کو بٹھا دیں کبھی کسی کو اچھا نوالہ پیش کر دیں کبھی کسی کو عطر کا تحفہ دے دیں جو پسندے وہ دیتے جائیے اور اللہ سے عجر کی امید رکھتے جائیے اللہ جانتا ہے کہ نیت کے درکی ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عیسار کی توفیق عطا فرمائے اور جب بھی اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آئے ایک بار زندگی میں اپنی سب سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھنا پھر دیکھنا اللہ دل میں کیسی برکت نازل فرماتا ہے کیسا سکون نازل فرماتا ہے مجھے ایک واقعہ یاد آیا آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اس طرح کا ایک بیان یوکے میں ہوا ایک مبلغ دعوت اسلامی نے یوکے میں اس طرح کا بیان کیا کہ اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کریں اپنی پیاری چیز خرچ کریں وہاں ایک اسلامی بھائی بیٹھتے وہ اسلامی میں کہتے ہیں انہوں نے واقعہ مجھے کہاں سنایا سرائے عالمگیر پجاب کا ایک شہر ہے وہاں میرا جانا ہوا تو ایک بہت شاندار پوش ایریا میں ایک مسجد تھی اس کا استطاق وہاں مجھے بیان کے لیے بلایا میں بیان سفارگ ہوا تو مجھے بتایا گیا کہ جس اسلامی بھائی نے یہ مسجد بنائی ہے اور ایک مبلغ دعوت اسلامی نے اسی موضوع پر بیان کیا کہ اللہ کی راہ میں اس سب سے پیاری چیز خرچ کرنی ہے کہتے ہیں بیان کے بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میری سب سے پیاری چیز کونسی ہے کہتے ہیں میں سوچتا رہا پھر مجھے جواب اپنے دل سے یہ بلا کہ سرائے عالمگیر میں ایک پوش ایریا کے اندر وی آئی پی ایریا تھا اس میں کارنر کا جو پلوٹ تھا وہ مجھے بڑا پسند تھا میری سب سے قیمتی اور پسندیدہ چیزی وہی تھی کہتے ہیں ادلی بیٹھ کے لیت کرنی میں نے وہی پلوٹ پر مسجد بنا کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا تقریباً دیڑ دو کرونوں پر انہوں نے اس مسجد میں خرچ کیا شاندار تعمیر کی پوری مسجد بنا کر دعوت اسلامی والوں کو بلا کے دے دی اور کہا آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز خرچ کر دی یہ دل اور یہ جذبہ تو خدارہ اپنے غریب رشتہ داروں پر یہ ایک بات آخر میں ارس کروں گا خرچ کا کرنا سب سے پہلے حق ہے آپ کی غریب رشتہ داروں کا آس پاس دیکھئے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی رشتہ داری پریشان ہیں اور آپ غیروں میں باٹ رہے ہیں جب بھی صدقہ دینا ہو جب بھی زکاة دینا ہو جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو سب سے پہلے حق بنتا ہے اپنے غریب رشتہ داروں کا حدیث پاک کا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر قیامت کے دن نگائیں رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو باٹتے رہیں اور اپنے پریشان ہیں پہلے اپنوں کی فکر کریں پھر بچ جائے آپ کے اپنوں میں باٹنے کے بعد پھر آئیے دعوت اسلامی آپ کے سامنے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ موسیقی